خیر حکم خیر حکم لیہا جبیتوانا خیر حکم لیہا جبیتوانا خیر حکم لیہا جبیتوانا اب اس طرح یہ وہ عملی رنگ لیتی ہے ام الممنین سعید عائشہ عزیلہ تعالیٰ فرماتی جو حضور گھر تشریف آئے اور میں آب کھولے میں پانی کے لیے تو حضور نے مجھے دیکھا اور دون سے کہا عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی کے لیے میں چھوڑنا تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ آب کھولا لیا تو اس میں سے پانی پینے لگے تو پھر پیالہ بیچے کرا گیا اور مجھ سے مقاقبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینے چاہتا ہوں یہ ہے حضور کی صیرت کا وہ عزام یہ میں کہتا ہوں کہ آج ہی اس پر روب آمل ہو کے دیکھیں گھر کا نقشہ بجائے گھر جنت پر ٹکڑا بانے بیوی کے ساتھ یہ عزام لیا بلکہ میرے حضور کا جو طریق حیات ہے صرف بیوی کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہے وہاں تو ایک محبت اور لطافت کے عزتہ بھی ہوتا ہے آج ہی حضور کی صیرت کا ایک ونوان اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو اے ربی اللہ تعالیٰ وہ فیرماتی کہ ایک دن حالت یہ تھی کہ بھوک سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی یہ صرفہ کے چمترے پر بیٹھ کے بلا تعلیمی وقت حضور سے دیل سیدھی ہونے دوں تو کہتے ہیں کہ میں مسکر نبری کے ایک ایسے کونے پر آتے بیٹھ کیا جہاں سے لوگوں کا بزرگ ہوتا تھا میرا خیال یہ تھا کہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کریں اور کسی کو اپنی ضرورت پیش کروں حالانکہ حالت مخبصہ کے اندر سوال کی گنجائش بھی نکلتی ہے لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں ایک جانب بیٹھ گیا اور جو بھی آتا میں اس سے کوئی مسکرہ شریف پوچھتا اور میرا مطلب نہیں تھا کہ وہ اس دوران ان سے مخاطب ہوگا تو مخاطبت کے دوران وہ میرے مسئلے کو سمجھ جائے گا لیکن جو بھی آتا مسئلہ بتاتا بات کرتا گزر جاتا ہستی پھلکوں کے نیچے ہم بھی پھلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی کہرائی میں تو کہا کہ حضرت عمر عبی اللہ تعالیٰ نہ ہوائے میں نے ان سے ایک مسئلہ شریف پوچھا انہوں نے مسئلہ بتائے پھر حضرت عبو بکر عبی اللہ تعالیٰ نہ ہوائے ان سے بھی میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوائل کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا اور شاید میں کہ ان کا اتفاق نہ ہوا جو میرا مسئلہ تھا وہ غزر گئے کہتے میں بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ ایک جانب پہ روشن ٹھوٹی اور دلوں پر وہ نگاہ کا مرشد عمرین آیا حضور جنوہ گرد تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ شریف پوچھا تو حققین نے میرے جانب دیکھا اور پھر مسکر آئے اور فرمائے ابو حضیرہ بھوگ لکی ہوئی ہے میں نے کہا جی ابو مجھے بھوگ یہ کیا فرمائے میرے ساتھ آجاؤ پھر وہ واقعہ آپ نے علامات سے سنا ہے کہ گرد والوں سے کہا کہ کوئی دودھ کا پیالہ کوئی کھانے کی چیز ہو تو انہوں نے کہا یہ دودھ کہیں سے آیا ہے تو وہ پیالے میں دودھ پیش لیا گیا فرمائے ابو حضیرہ بھوگ لکی ہے